صداقت قرآن کے لیے اس کی تعلیمات کو بائبل کے مطابق ثابت کرنا پڑے گا اور اگر اختلاف ہوتا ہے تو بائبل میں موجود تعلیم میں اختلاف ثابت کرنے کی صورت میں قرآن کی صداقت ثابت ہو جائے گی یہ ان کا جو ہے وہ میار گفتگو ہے جس کے اوپر آج گفتگو ہوگی بائبل کی تعلیم کے مطابق اگر ثابت کر دیا جائے تو قرآن کی صداقت ثابت ہو جائے گی یہ صرف ایک میار کافی نہیں ہے پادری صاحب جائے گا وہ اپنے رکھے ہوئے موضوع سے جائے گا وہ باقی ہے نہیں جی یہ میار کافی نہیں ہے بھئی موضوع کیوں رکھا تھا پھر آپ نے اگر کافی نہیں ہے تو کیوں رکھا تھا ہم نے آپ کو کہا دھرک ہو بھئی اگر آپ واقعی آپ سمجھ گئے ہیں کہ موضوع جو ہے نا یہ صحیح نہیں رکھا گیا تو بھئی یہ آپ کی غلطی ہے میری غلطی ہے آپ نے چیلنج کیا ہم نے وہ قبول کر لیا اب آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ کافی نہیں ہے تو پہلے ستیز ہوں پہلوں کی مسئلہ سی بھئی تو ہمیں ایس نول بیان 658 میں صفحہ نمبر ہے اس میں ہے کہ آپ جب یہ پیش گوئی تو حضرت ابو بکر نے ابو جہل سے شرط لگا لی پانچ سالوں کی کہ بھئی پانچ سال میں یہ پیش گوئی پوری ہو جائے گی نہیں ہوئی تو وہ عرصہ بڑھا دیا نو سال کر دیا گیا لیکن یہ پیش گوئی نو سالوں میں بھی پوری نہیں ہوئی روم جو ہے فتح ہوا 628 میں یعنی کہ یہ پیش گوئی پوری ہونی تھی رسول اللہ کی مطابق یہ ان کی کتاب میں 658 نمبر صفحہ ہے ایسنال بیان تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ جو پیش گوئی ہے یہ پوری ہونی تھی نو سال کے اندر اندر لیکن یہ نو سال میں پوری نہیں ہوئی بلکہ یہ چودہ سال کے بعد یہ کمپیٹ ہو دی گیا اب کہتے ہیں ایسنال بیان میں لکھا ہے نو سال کے اندر پوری نہیں ہوئی کونسی کتاب ہے اور پھر ایسا ہی ہوا نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا بڑھا لو مدد اور پھر ایسا ہی ہوا کہ رومی نو سال کی مدد کی اندر اندر یعنی ساتھویں سال دوبارہ فارس پر غالب آگے جس سے یقیناً مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی یہ کہاں پر ہے نہیں انہوں نے کہا کہ ایسنال بیان کے اندر لکھا ہے کہ نہیں جی پوری ہوئی یہاں پر گیا ہے میں نے صرف یہ کہا کہ یہ تین سے نو سال کے درمیان میں یہ پیش گوئی پوری ہوگی یہ ایسنال بیان میں لکھا ہے باقی میں نے تاریخ کا حوالہ دیا تاریخ ایسنال بیان تاریخ کی کتاب نہیں ہے بلکہ آپ کی ایک منٹ یہ میرا حق ہے نہیں سر میں نے نہیں کہا اچھا چلیں وہ دیکھ لیں گے اگر میں نے کہا ہوگا تو اچھا جی اگر میں نے کہا ہوگا تو دیکھ لیں سیدہ مریم جو ہے وہ تسلیس کا حصہ تھی بھئی یہ بھی مسیحیوں کا کبھی کوئی عقیدہ نہیں رہا لیکن مائدہ کی ایک سو سولہ میں یہ بات آئی ہے مسیحی سکالہ پادری فانڈر جو ہے وہ اپنی کتاب میزان کے اندر جو ہے وہ لکھتا ہے کہتا ہے کہ نزول قرآن کے زمانے میں واقعی ایسے مسیحی موجود تھے جو حضرت مریم کو خدا مانتے ہیں اور اگر ایسا عقیدہ غلط تھا نبی اللہ علیہ السلام کے ساتھ عیسائی گفتگو کرنے کے لئے ہیں مناظرہ ہوا ہے آپ کے ساتھ عیسائی وہاں پر موجود تھے تو وہ مناظرہ کرنے کے لئے آگئے ہیں لو ہوئی ہے تو مسیح کے اوپر گفتگو ہوئی نبی اللہ علیہ السلام کے ساتھ ان کی کلمات اللہ کے اوپر گفتگو ہوئی ہے کس پوائنٹ کے اوپر گفتگو کیوں نہیں کی انہوں نے کہ جی قرآن کہتا ہے کہ حضرت بریم کو یہ خدا مانتے ہم تو نہیں مانتے ہم تو نہیں ان کو مانتے وہ اس طرح سے جملہ بولتے قرآن کے دعوے کو رد کر دیتے نہیں بولا انہوں نے وجہ گیا ہے بھئی وہاں پر لوگ موجود تھے ایسے قرآنی نسکوں کی اگر بات کریں تو قرآنی نسکوں کے بھی ایک بھی آگر آپ دکھا دیں کہ یہ حضرت محمد کے دور کا ہے نبی اللہ علیہ السلام کے زمانے کا جی نہ کوئی نسخہ بتا دیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا نسخہ آپ دکھا سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا نسخہ دکھا سکتے ہیں آپ بہرحال ہمارے پاس جو نبی اللہ علیہ السلام کے زمانے والا نسخہ ہے وہ یہ ہی ہے آپ نے کہا تھا کہ مجھے دکھا دیں لے جی یہ نبی اللہ علیہ السلام والا زمانے کا یہ نسخہ ہے یہ وہ والا نسخہ ہے بلکل سیم اس کی کپی ہے وہی الفاظ ہیں جو نبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے ہیں صحابہ آپ ایک حرف بھی قرآن مجید میں مجھے ایسا دکھا دیں جو نبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا اور اس کے اندر آ گیا ہے آپ کی بات پھر بھی درست میں پھر بھی غلط تو آپ کے مسیحی سکالر سلطان پال کہتا ہے کہ یہ قرآن وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے پادری فانڈر کہتا ہے وہی ہے کروڑوں آپ کے سکالر کہتے ہیں کہ وہی ہے قرآن مجید ایک قوانین جو اینا بائبل میں لیے گئے ہیں آپ مجھے آپ کے پاس کتاب بھی مجود ہیں یہ سارے قوانین بھی لکھے ہوئے ہیں آپ مجھے کوئی ایک قانون بتا دیں جو ایز ایٹس جو اینا بائبل میں آیا ہو کہ جی کوئی ایک قانون جو ایز ایٹس بڑھ کر سنا دیں لین یہ ہمورو بھی کا قانون ہے جی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی آزاد شہری کی آنکھ بھی کار کر دے تو اس کی اپنی آنکھ نکال دی جائے اگر کوئی شخص کسی اپنے ہمورتبہ شخص کے دانت توڑ دال لے تو اس کے دانت توڑ دالے جائے اور بائبل کے اندر اسی طرح لکھا ہے دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے یہ جرج کا اوفیشل بیان نہیں ہو سکتا آپ مجھے بتائیں کہ جرج کے جو اوفیشل ڈاکٹرائن ہے اس میں یہ بات کہاں پر لکھی ہوئی تھی آپ دکھا دیں میں مان لیتا ہوں بھئی آپ صحیح کہہ رہے ہیں چرچ کا عقیدہ بتائیں کون سے چرچ کا آپ کا تو بائبل کے بارے میں اجماعی عقیدہ نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں دوسری کی تھی ہمیں جو ہم وہ چرچ کے دکھائیں یہ دیکھیں ایک چرچ کہتا ہے یہ اصل الہامی ہے پوری کی پوری ایک کہتا ہے یہ الہامی ہے اس کے اندر جو ہے اضافہ ہے اب بھئی کس چرچ کی بات کریں آپ پہلے آپ اجماع کر لیں پھر ہمارے ساتھ ہم سے مطالبہ کر لیں